اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں نمرا عریف ہم ڈسکس کر رہے ہیں نائن فیزکس چپٹر نمبر نائن پروپرٹیز آف میٹر آج ہمارا لیکچر نمبر نائن ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے ہکسلا ہکسلا کیا ہے سب سے پہلے ڈیفنیشن دیکھتے ہیں ہم پہلے ڈیفنیشن سے پہلے میں آپ کو کچھ اور ڈیفنیشن ڈیوائز کروا دیتی ہوں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کون کون سی ڈیفنیشن ہم نے لانس لیکچر میں ڈسکس کی تھی کہ سٹریس کیا ہے اور سٹرین کیا ہے سٹریس کی ڈیفنیشن میں ہم نے کہا تھا دیفارمنگ فورس ایکٹنگ آن یونٹ ایریا ایر دا سرفیس او فار ٹیمپریچر باڈی کی سرفیس پر جو ڈیفارمنگ فورس ایکٹ کر رہی ہے مطلب کہ وہ فورس جسے باڈی کی شیپ میں یا لینٹھ میں یا والیوم میں چینجنگ آ رہی ہے اس کو ہم نے نام دیئے تھا سٹریس کا سٹریس کے ساتھ ہم نے ایک اور ڈیفنیشن کی تھی وہ تھی سٹرین سٹرین ہم نے کیا کہا تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ جب بھی ہم کسی باڈی پر سٹریس اپلائے کرتے ہیں تو سٹریس اپلائے کرنے سے کیا ہوگا کہ اس کی لینٹھ میں چینجنگ ہو سکتی ہے جیسے کہ اگر ہم سپرنگ کو سٹریچ کرتے ہیں تو اس کی لینٹھ کیا ہوگی انکریز ہو جائے گی اگر ہم سپرنگ کو کمپریس کرتے ہیں تو اس کی لینٹھ کیا ہوگی ڈیکریز ہو جائے گی تو اس کی چینجنگ جو آ رہی ہے لینٹھ میں، والیوم میں، شیپ میں تو اس کو ہم کس کا نام دیتے ہیں سٹرین کا نام دیتے ہیں ان کے درمیان ایک ریلیشن ہے مطلب کہ اگر ہم کسی باڈی پر سٹریس اپلائے کرتے ہیں فورس اپلائے کرتے ہیں تو اسے کیا ہوگا باڈی میں ڈیفورمیشن ہوگی مطلب کہ اس میں سٹرین پروڈیوز ہوگی اب ان دونوں کے درمیان ریلیشن کیا ہے وہ ریلیشن ہمیں بتایا تھا ہک نے ٹھیک ہے تو اس کو نام لیا گیا تھا ہکسلا کا اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے دس سٹرین پروڈیوز سٹرین پروڈیوز ہو رہی ہے مطلب جو چینجنگ آ رہی ہے کس وجہ سے چینجنگ آئے گی بای دل سٹریس اپلائے تو ایڈ جب ہم اس باڈی پر کیا کریں گے سٹریس اپلائے کریں گے ٹھیک ہے وہ کس کے ڈائریکلی پروپوشنل ہوگی اس ڈائریکلی پروپوشنل تو دا سٹریس ویٹنگا الاسٹک لیمیٹ آف تا باڈی اب یہ الاسٹک لیمیٹ کیا ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے ایکسپلینیشن کے دوران فیلحال ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ باڈی پر جب ہم سٹریس اپلائے کریں گے سٹریس اپلائے کرنے سے کیا ہوگی سٹرین پروڈیوز ہوگی اب سٹرین کتنی پروڈیوز ہو رہی ہے وہ ڈائریکلی پروپوشنل کس کے ہے سٹریس کے مطلب کہ اگر ہم اس کے اوپر فورس زیادہ لگائیں گے تو لینٹ میں یا والیوم میں یہ شیئر میں چینجنگ کیا ہوگی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے سٹریس زیادہ اپلائے کر لیں تو سٹرین بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی اگر ہم سٹریس کم اپلائے کریں گے تو سٹرین بھی کیا ہوگی کم ہوگی اور اس کے ساتھ اس نے کنڈیشن بتا دی ہے اور وہ کنڈیشن کیا ہے الاسٹک لیمیٹ ہے ٹھیک ہے کہ باڈی میں کیا ہونی چاہے الاسٹک لیمیٹ تک ہم کیا کریں سٹریس اپلائی کریں الاسٹک لیمٹ کو آگے جا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں اب دیکھیں ڈیفنیشن سے ہم فارملا بناتے ہیں کہ سٹریس جو ہے وہ ڈائرکلی پروپوشنل ہے اس کے سٹرین کے اب یہ پروپوشنلٹی کونسٹینٹ کو ختم کریں گے ایکوال لگائیں گے اور اس کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں ایک کونسٹینٹ ملٹیپلائی بائی کیا ہوگی ہے سٹرینٹ اگر ہم نے کونسٹینٹ کی ویلیو فائن کرنی ہے سٹرینٹ جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو رہی ہے تو وہ ایکوال کے دوسری طرف جب جائے گی تو وہ کیا ہوگی ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہم آئے پاس کیا جائے گا سٹریس ڈیوائیڈ بائی سٹرینٹ اس کو آپ نام لے لیں فور ایزیمپل ایکویشن نمبر ون کا نیکسٹ آگے ہم اس کے ایکسپلینیشن کرتے ہیں ایکسپلینیشن کیا ہے خوکسلا ٹھیک ہے اس اپنی کے بل ٹو اور کائنڈز ڈیفورمیشن اور کائنڈ ڈیوائیڈ جیس پڑی جیس پڑی دینا گیا اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ خوکلا جو ہے ٹھیک ہے وہ تمام میٹر کے لیے اپنی کے بلائے کون کونسٹی میٹر کی ہم نے ٹائل پڑی ہوئی ہے سولیٹ پڑی ہیں لیکوڈ پڑی ہیں اور اس کے ساتھ گیا جیسیس پڑی ہیں اب لیمٹ انہوں نے کیا کہا ہے within a certain limit ٹھیک ہے وہ certain limit کیا ہے this limit tells یہ لیمٹ ہمیں کسی اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ maximum stress that can be safely applied on a body without causing permanent deformation in the length کیا ہے کہ یہ لیمٹ ہمیں کس کے بارے میں بتا رہی ہے کہ ہم کسی بھی باڈی پر maximum stress apply کریں maximum stress apply کرنے کے بعد کیا ہو کہ باڈی دوبارہ سے اپنی original shape میں واپس آ جائے مطلب without causing permanent deforming مطلب کہ اس میں permanent جو بگاڈ پیدا ہو رہا ہے وہ نہ ہو نہ اس کی length میں ہو نہ volume میں ہو اور نہ ہی shape میں ہو آپ کو میں simple example ایسے دیتی ہوں کہ ہمارے پاس spring ہے spring کو آپ اگر تھوڑا سا stretch کرتے ہیں تھوڑی سا force اس کو کھنچتے ہیں اس کے بعد آپ stress کو جیسے remove کرتے ہیں وہ اپنی original shape میں واپس آ جائے گا لیکن اگر آپ spring کو کچھ زیادہ زو سے کھنچتے ہیں زیادہ زو سے stretch کرتے ہیں ہم stress زیادہ لگا دیتے ہیں اس کے بعد جب ہم stress کو remove کریں گے وہ اپنی original shape میں واپس نہیں آئے گا اس میں اب جو deformation ہوئی ہے وہ کیا ہو گئی ہے permanent ہو گئی ہے اب بگاڈ اس میں permanent ہو چکے ہیں temporary نہیں ہے پہلے کیا تھا کہ ہم تھوڑی سا stretch apply کرتے تھے اور وہ جو body ہے وہ اپنی original shape میں واپس آ جاتی تھی لیکن اب اپنی original shape میں واپس نہیں آ رہے تو ہمارے پاس جو elastic limit ہے جو ہم نے definition میں بات کی تھی elastic limit ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہم کتنی maximum force یا کتنی maximum stress body پر apply کریں body پر apply کرنے کے بعد وہ اپنی original shape میں واپس آ جائے مطلب یہ کہ اس میں permanent deformation نہ ہو تو اس کو ہم نام دیتے ہیں elastic limit کا دوسرے ورڈ میں اس کی definition کیا ہو سکتی ہے it is a limit within which a body recover its original length, volume, or shape after the deforming force is removed یہ elastic limit کی definition ہے اگر آپ سے کہا جائے گا کہ define elastic limit تو آپ نے یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے ٹھیک ہے کیا ہے it is a limit یہ وہ limit ہے within which a body recover its original length, volume, or shape مطلب یہ کہ وہ stress جو ہم apply کریں جس سے کیا ہو کہ body اپنی original length, volume, or shape کو recover کر لیں ٹھیک ہے after the deforming forces remove جیسی ہم اس کے پاس سے force remove کریں body اپنی original length میں واپس آ جائے اگر اس میں volume میں change ہو رہا ہے تو اپنی original volume میں آ جائے اگر اس کے shape پہ change ہو رہی ہے تو کیا ہو گیا original shape میں واپس آ جائے تو اس limit کو ہم نام دیں گے elastic limit کا when a stress cross this limit جب stress اس limit کو cross کر دیتی ہے جس limit کو ہم کس کا نام دے رہے ہیں elastic limit کا نام دے رہے ہیں a body is permanently reformed body کیا ہوگی permanently reformed and is unable to restore its original state اور وہ کیا ہوگی اپنی original state کو restore نہیں کر سکے گی after the stress is removed جب ہم اس پر سے stress کو remove کریں گے جیسی ابھی میں نے آپ کو simple spring کے example دی ہے کہ اگر ہم spring کو تھوڑا سا stress کرتے ہیں stress apply کرتے ہیں اس کو stretch کرتے ہیں اپنی original shape میں واپس آ جائے گا لیکن اگر ہم اسے زیادہ force سے خیش دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو spring ہے وہ اپنی original shape میں واپس نہیں آئے گا اب اس میں جو deformation ہوئی ہے جو بگاڑ پیدا ہوئا ہے وہ permanently ہے ہمارے چاہنے سے بھی وہ restore اور اس کی original state جو ہے وہ restore نہیں ہو سکے گی ٹھیک ہے یہ تو تھی elastic limit کے بارے میں اب ایک graph ہے ٹھیک ہے اس graph کو دیکھتی ہیں وہ graph آپ لوگوں نے draw کرنا ہے ساتھ graph کیا ہے یہ ہمارے پاس y axis پر force ہے کہ ہم force کتنی رگا رہے ہیں اور یہ کیا ہے extension ہے extension کا مطلب کیا ہے کہ strength ٹھیک ہے یا پھر آپ length کی بات کریں کہ length میں کتنی changing آ رہی ہے اب پہلے zero جیسے جیسے ہم stress apply کریں گے stress apply کرنے سے کیا ہوگی اس کی extension ہوگی change length ہوگی ٹھیک ہے وہ کسے ہم represent کریں گے straight line سے straight line کے بعد ایک point یہ ہے یہ point جو ہے وہ ہمارے پاس کیا کہہ رہا رہا ہے elastic limit کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اس point کو ہم نام دے رہے ہیں elastic limit کا یہ point جو ہے یہ elastic limit کہہ دار ہے ٹھیک ہے مطلب اس point تک ہم جتنی بھی force apply کریں گے اس میں کیا ہوگا کہ اس جیسے force کو remove کریں گے body اپنی اصل position میں واپس سے لے جائے گی لیکن elastic limit کے بعد جب ہم اس کے اوپر force apply کریں گے اب یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو area ہے ٹھیک ہے اس میں اگر ہم force apply کرتے ہیں تو کیا ہوگا body اپنی اصل position میں واپس نہیں جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم elastic limit کے بعد بہت زیادہ force apply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ان پہ آ جاتا ہے breaking point تو زیادہ force apply کرنے سے پہلے force apply کریں ہم body اپنی اصل position میں واپس آ رہی ہے پھر ایک point ایسا آتا ہے کہ اس میں جو change جا رہے وہ permanent change ہو جاتے ہیں body اپنی اصل جو state ہے اس کو restore نہیں کر سکتی اور اس کے بعد اگر ہم اس سے بھی جیدہ force لگا رہیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا breaking point آ جاتا ہے مطلب کہ وہ چیز ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس end پر کیا ہوگا breaking point ہوگا آپ نے یہ خوصلہ جب long میں آتے ہیں تو آپ نے اس کی definition mathematical form اس کی explanation لکھیں گے اور last میں آپ نے یہ graph بھی last میں بنانا ہے اگر آپ یہ graph نہیں بنائیں گے تو آپ کو marks نہیں ملیں گے آپ کی دیکھیں گے